حضرات ایک ضروری اعلان سنئے جس کے لئے میرے لبی کا شجدہ لمبا ہو اسے امام حسین کہتے ہیں اور جس کے لئے آقا کا رکوع لمبا ہو جائے اسے جناب صدی کے اکبر کہتے ہیں چاس آگئی خدا دی کا سمدرنا گل کر فیصلہ بعد آلے ہو اے دے میرے بھائی علی شلام ویڈیو آلے ترہا ہاتھ اٹھا کے اس بندے دے ہاتھ کیچ کری میں اسے صوفی دا جکر کر لگا جو جناب صوفیوں کا امام ہے جس کے پیچھے علی نے یہ کہتے ہوئے نیت کی تھی نماز کی پیچھے سیمان کے پیچھے سیمان کے پیچھے سیمان کے پیچھے سیمان کے اٹھائیس سال میرے علی نے جس کو اپنا امام کہا اس صوفی کے نام جنابے سے دیں گے اکبر سبحان اللہ ایٹی سبحان اللہ جنہی دا مقائل نہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دیا وہاں آئے کام ات کام نقشبندی ترچراہی بولنگے نقشبندی ترچراہی بولنگے بلکہ اللہ دی کسم اٹھا کے کہنا لوگ کی گندے نے جنابے صدیق اکبر سنیا دا امام ہے چگلا ہوگے تر دو بانڈی بھی کرنی آئی نہیں نہیں صرف سنیا دا امام نہیں شہابہ دا امام ہے مانا ہے مانا ہے مانا ہے چاہ سویدھو یار بیر جی ہے تھپندے اٹھ کے جانے نے نا یہ کئیانے ایک سیگر لاؤنی یہ ٹونڈے چکے یا دو لاؤنی میں حقیقت بات بھیان کرنے میں توڑا براں مانا ہے مقصود نہیں کئیانے ایک باری دو ترہا سوٹے لاؤکے کئیانے کاری شاہ دی بڑی چاہ سائی بابے جمالو دین دی بڑی چاہ سائی پھولانے دی بڑی چاہ سائی شبابہ دی بڑی چاہ سائی آسی سا دی بڑی چاہ سائی تُسی چاہ س لے کے جاؤ اسی بیچہ سے ہی چلے جائیے نہیں نہیں تُسی دے پرونی ہو نا رہنجا رکھا تو آئے ہو تو آڈا دے گیا نہیں تُسی دے تُسی دے امداد لے نہ آئے ہو نا پھر تُسی دے امداد نہ آئے ہو بسارا کبیلہ سے لاؤے چلا گیا اور خدا دے پندیو سٹیج تو سبحان اللہ دی آواز ہے تو آڈا کو لوگی ہی منگیا ہے جی صدیقی اکبر دے ناکورہ تیرہ کھیل کے یہ جتا سبحان اللہ بولے رب کعبہ دیشتی کا سب اور سب ہوا کر کے چکر کر رہا ہوں جس کو میرے نبی نے مسلح بھی دیا تھا تجلا بھی دیا تھا اندرائے تھیاتھ رکھیں تمہیں نچہ سا جائے عقیدہ میرا کیے لو جی سارے سوحیہ اکرا تو آڈے قدمہ تھیاتھ رکھے لجد کسی بھی لیکن آج وجہ رکھنا حضرات سنیے گا سنیے گا سنیے گا جس کو میرے نبی نے دعاوں میں مانگا سبحان کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے جس کو مانگا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور میرے مصطفیٰ نے جس کو مانگا وہ میرے عمر کی ذات ہے وہ میرے عمر کی ذات ہے کوئی بولے نہ بولے جسی بابے وہ بولے آجے تُسی بابے فرید نہ کرو تے فرید میرے عمر دا پتہ رہے انہاتی نے جنہ لکھنا حضرات چھپی راک مرقبہ دیل کا وہ بات دکھا جو مرید بھی ہے مراد بھی ہے طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے عاشق بھی ہے معشوق بھی ہے جس کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں اپنی قوم میں مانگا اللہ عمر دے عمر دے عمر دے عمر دے سہار اللہ پیر یہ ایک بندہ میں نے کہاں لگا تھا دوسرے مسئلہ کا میں کسے مسئلہ انہوں نے چھیڑا نہیں آیا تھا دوسرے مسئلہ کا انہوں کسے نے میرا نمبر دیتا میں نے کہاں دا بڑا حسین حسین کرنا ہے میں کہاں جی کہ انہوں نے بڑا کرنا ہے میں کہاں بڑی اچھی کل لے میں نے کہاں مانے حسین حسین سکایا ہے اگلی کل کر کہ انہوں نے بیمار بڑا ہاں میں کہاں پھر دینج کر عمر عمر کرے یا کر عمر بند جائے گی جلو جی چھوڑی چکے دعا آگے اپنے موجود ہے مطابق کاری شاہب انہا پندیا دی داد لیکھا یہ یہ فیصل آباد ہے توجہ رکھنا حضرات دعا ہے اللہ جو میری عمر کے نام پر ہاتھ اٹھا کے شبہان اللہ بولے پانچی سال عمر بند جائے بند جائے کہ جواز کہ وہ شبہان اللہ وہ عمر جاتا ہے وہ عمر کہتا ہے وہ عمر کہتا ہے کون عمر ہے جو دو تیرے کار بچہ پیدا ہوئے نا تھوڑا جو روئے نا ماں تھاپڑا دیکھے سماہ دے ہوئے کاری دی ہنجھ کر کے ماں تھاپڑا دیکھے سماہ دے ہوئے اپنے کام چلا گئے جو دو بچہ تباکی اٹھے نا روندہ وہ پتہ کیوں روندہ ہے وہ دیکھ کانچا کے شیطان گئے ناوے اممہ مر گئی ہوئے پکی کرنے دیا بچہ تڑپ کے روٹا ہے پھر ماں سہارہ دیتی ہے بچہ پھر سو جاتا ہے پھر اٹھے پھر تباکی اٹھتا ہے ادھے کانچا کے شیطان گئے ناوے اببا مر گئی ہوئے پھر وہ روتا ہے حضرات محضر سین کہتے ہیں جیڑا بچہ تباکی اٹھے تر روئے ادھے سینے تے عمر لکھو پردش میرے یہاں ماما پینا بیٹھیاں نے جیڑے بندے نے کمزوری دی حالت ہے شیطان بڑا گالہ باندھائے اور رات رو سو لگیا اپنے سینے تے عمر لکھے رب جعبہ کی حضرت کی قسم تیرے خواب میں دوبارہ شیطان نہیں آئے گا گری میں تجھے کوئی شیطان عمر کا عمر کرنا دار نہیں آئے گا لاجی جملہ وہی پر ہے میرا جملہ سننا وہ عمر پتا کیا کہتا ہے جو اتنا بہت عمر ہے اتنا بڑا عمر ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر ہوتا عمر ہوتا عمر ہوتا وہ عمر کیا کہتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا اتنا بہت کاش میں عمر نہ ہوتا اوپا جی اوپا جی اوپا جی اوپا جی اوپا جی میرا دل کردہ میں تیرے نسل بھی بنا ماں تیرے متھے تے لکھا حضرت چوپ کیا ساتھ چل رہے ہیں تو بندہ میرے والا بیکھنا ہے کہ کہہ رہے ہیں میرے بانی کری ہو بہت شکریہ ایتھے آتھا تھا کہ میں بندے آنے تلاشی رہنے یہ چیرے بیکھنے حضرات وہ عمر کا تعلام کاش عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کا اکبال ہوتا اللہ جی دیو تے کلاندہ شیر سن لو تے کاری شاہد میں کھوا صدیق اکبر میرے کاری شاہد رکھی میرا اعلان میرے ویردہ اعلان کی میں پتر بابی آدم میرا ووٹ بابی خادم دا اے میں پر مر میرا بنا رہا لیکن جیڑا بندہ تین مہین نے نموسے رسالت باستے جیل چھ رہے ہیں انہیں سویرے فیصلہ بادے اتے بینر لائے ہیں اس کے نموسے رسالت فلان غادی فلان غادی میرا ہر غادی میں سلام لیکن اللہ دی قسمیں ہاتھ اتھلے نہ رکھی صدیق اکبروے جنہیں سب تو پہلے نبوہ دا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی گردن گردن کو اتارا تے پھر ہاتھیں تھے رکھی میں کاری شاہد میں اکبال کرنا تھا ہاتھ جو کہ بولی صدیق اکبر تیری آبا فاما سانو یاد لے 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو گلی گلی نگر نگر ابو ابو پیر شاہد خوائنگ کاری شاہد چھڑا لگا پائی جو ملا بودارا ہوں ایفریکہ سٹوڈینٹ تھا ایٹی آئی کا میں طالب علم تھا انجیمن طلبہ اسلام کا قدی قدی میں کامنی کرتا تھا ماتھے دیوی پچھے بھی بڑے زفم ایٹی آئی کیلئے ہم نے کھائے بڑی جیلہ کٹیاں ایک ڈیوٹی لے گئی امن کمیٹی کی طرف سے بین المضحاب امن کمیٹی کا جلسہ نبی جلس میں موجود تھا نمیاں نمیاں میریاں مچھاں اتر رہیاں سان میرے تو پہلے ایک میرے دوسرے مسئلہ علی بیلی نے تقریر کی تھی تاری صاحب اہدر میرے گٹے والے رکھے انہیں تقریر کی تھی کس کے موضوع پر جناب صدی کے سکھ تھے ہندو تھے مسلم تھے سب مسئلہ والے لوگ تھے وہ بندہ پتہ کی کہنے لگا کہ اندھا جناب صدی کے اکبر نے جدو اپنی گوچ نبی پاک دسار مبارت رکھیا ساپنے ڈنگ ماریا انہ کو درد برداشتن ہویا اکھا چھت ہوا خودتواری میری آگے میں آپ نے نفذ واپس لائے ہوں اللہ ہاں کہ اندھا تیرے قادم اولو میرا قادم اڈایا میں کہا لگ بات کہ اندھا تیرے علم سے مرا علم زیادہ میں کہا لگ بات کہ اندھا تھیر کی کہنا چاہنا ہے میں کہا توں کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق کبر کلو درد برداشت نہیں ہویا کہ اندھا کہلو میں ٹھیک کی تھی تریق سے لکھائے میں کہا تیری تریق سے لکھائے میری طریق سے پتہ کی دیکھے حضرت یوسف آئے حضرت یوسف آئے اینج نکاب اتاریا مصردی بی بیاں سیب بیاں کٹ دیا سن سیب کٹ کے ہاتھ کٹے گئے انہوں نے درد نہ ہویا اگر مصردی بی بیاں جناب یوسف کو دیکھے ان کو درد نہیں ہوتا یہ ابو بکر ہے سامنے چہرائے مصطفیٰ ہاتھ دو چکے گا ہاتھ دو چکے گا ہاتھ دو چکے گا میں منظر یہ تھوڑا دی پیش کر رہا میرے نبی بس سے نبی بھی آئے دائیں طرف جنابیں صدیق اکبر بائیں طرف برو کی آدم اے طرف برو کی آدم دے موڑنی آتے صحابہ دیگا چیخہ نکل گئی آ آقا جی بڑے سوڑے لگ رہے ہو آقا فرما صحابہ تاکلو حشر دے میدان میں محمد یب آؤں گا میرے دائیں طرف ابو وکر ہوگا بائیں طرف امر ہوگا آبا خواسنو یادنے صدیق اکبر بائیں طرف امر ہوگا بائیں طرف امر ہوگا